پہلا فیصلہ تو یہ تھا کہ جہاں تک تعلیمی ادارے ہیں تعلیمی اداروں کا مطلب یونیورسٹیز بھی ہے اس کا مطلب سکولز بھی ہے کالیجز بھی ہے جتنے بھی تعلیمی ادارے مختلف نویت کے ہیں ان سب پہ اپلائی کرتا ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پندرہ جولائی تک آپ کو یاد ہے کہ ہم ساری تعلیمی ادارے بند کر چکے تھے یہ فیصلہ کیا کہ پندرہ جولائی کو تو کوئی تعلیمی ادارہ نہیں کھلے گا لیکن پندرہ سپٹیمبر سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھل جائیں گے اس میں یونیورسٹیز بھی ہیں اور اس میں جو باقی جتنے بھی نویت کے تعلیمی ادارے ہیں وہ کھلیں گے کیونکہ یہ دو ماہ بعد ہے ان کا کھلنا تو اس لیے ہم اگست کے پہلے ہفتے میں اور پھر اگست کے تیسرے ہفتے میں یا سپٹیمبر کے پہلے ہفتے میں دوبارہ جو صحت کے انڈیکیٹرز ہیں ان کو مدنظر رکھ کے ریویو بھی کریں گے کہ کیا صورتحال بن رہی ہے کہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اس کی اوپر ہم ریویو بھی کریں گے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک ایس اوپیز بنائی جائیں گی کہ کس طریقے سے کھلیں گے اس میں بہت ساری تجاویز آئی ہیں ایک تجاویز یہ ہے کہ جی کلاسز کی تعداد کم کر کے دو شفٹ میں کیا جائے ایک تجاویز یہ بھی ہے کہ ایک دن ایک کلاس کے بچے اگر آتے ہیں تو ان کو ایک دن چھٹی دے کے پھر اگلے دن ان کو لائے جائے سو مختلف تجاویز اس میں آ رہی ہیں ہم نے صوبوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنے اپنے جو ایس اوپیز ہیں وہ ہمیں لکھ کے بھیج دیں اور اس سے ہم کوئی وفاقی سطح پر جو طریقہ اکار ہیں کہ کس طریقے سے کھلیں گے وہ ہم ساتھ ساتھ الیبریٹ کر دیں گے ایک فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کیوں کہ ہم کھولنا چاہ رہے ہیں اب پندرہ سپٹیمبر تک تو اس لیے مختلف تعلیمی اداروں کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے جو انتظامی دفاتر ہیں ان کو بھی کھول سکیں اس سے پہلے اور اس سے پہلے ان کے اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق جب وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ اساتھا کو بھی بلائیں اور ایس اوپیز کی پریکٹس بھی کریں کلاسز کو تیار کرنا پڑے گا اس میں ایس اوپیز کی پریکٹس کرانی پڑے گی تو یہ سارے جو کام ہیں وہ کھولنے سے پہلے جو دو ماہ ہیں اس میں اپنے اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق جو یونیورسٹیز ہیں جو تعلیمی ادارے سارے ہیں وہ ان کا اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو وہ اپنی فیکلٹی کو بلا سکتے ہیں جو یونیورسٹیز ہیں اس میں بھی ہم یہ پرپوس کر رہے ہیں کہ وہ تھرڈ ویک آف جولائے اور عید سے پہلے یا تھوڑا سا عید سے بعد وہ اگر اپنے وہ سٹوڈنٹس جن کو ریسرچ لیبارٹریز تک رسائی ضروری ہے جو کہ پی ایچ ڈی کے سٹوڈنٹس ہیں جو تھوڑی تعداد میں ہیں اور وہ کسی لیبارٹری میں کام کرنا چاہتے ہیں یا کچھ ہے تو یونیورسٹیز اپنے ایس او پیز کے مطابق ان کو بلالیں یونیورسٹیز میں خاص طور پہ جو اس وبا کے دوران جو ایک آن لائن یعنی کے کمپیوٹر بیسٹ ایڈوکیشن کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس میں خاص طور پہ وہ سٹوڈنٹس جو کہ ایسے ایریاز میں رہتے تھے جہاں کہ انٹرنیٹ کی اویلیبیلٹی نہیں تھی ان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہوں کیونکہ جہاں انٹرنیٹ تھا وہاں تو یہ ممکن ہوا کہ یونیورسٹیز نے دور سے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا لیکن جہاں پہ انٹرنیٹ فسیلٹی نہیں تھی وہاں پہ سٹوڈنٹس کو بہت دشواری آئی یا انٹرنیٹ فسیلٹی جو تھی وہ سٹیبل نہیں تھی یعنی کہ وہاں پہ وہ اونچا نیچا ہوتا رہتا تھا اس لیے ہم نے یونیورسٹیز کو اس چیز کے اجازت دی ہے کہ وہ عید کے بعد یعنی کہ اگست کے شروع میں ان علاقوں کے طلباء کو اگر وہ چاہیں تو اپنے ہوسٹلز میں بلا سکتے ہیں لیکن ہوسٹلز کے اگر تیس فیصد سے زیادہ اوکیپینسی ہوسٹلز کی نہیں ہوگی یعنی کہ اگر ایک ہوسٹل میں سو بچوں کی گنجائش ہے تو صرف تیس کو وہاں پہ بلایا جائے گا اور بقائدہ ایس او پیز بنایا جائیں گے